بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے Holy Prophet Peace Be Upon Him As Role Model For Educator یہ CSS کے اسلامیات سلبس کا حصہ ہے اور اس سے پہلے ہم ایک سیکوینس کے ساتھ اسلامیات کا سلبس کور کر رہے ہیں پہلے ہم نے یہ پہلا جو ٹاپک تھا CSS کے اسلامیات کے سلبس کا وہ ہم نے سارا کور کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس جو ٹاپک نمبر ٹو ہے اس کا پہلے ہم نے انڈیویجول کے طور پہ پھر ڈیپلومیٹ کے طور پہ As a Role Model آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھا اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں Study of Syria of Holy Prophet حضرت محمد بیس بی اپان ہم As a Role Model for an Educator اچھا اگر ہم CSS کے پچھلے پیپرز کو دیکھیں تو اس میں ملٹری سٹریٹیجی کے حوالے سے سوال آیا ہے یہ دوہلہ ستیس میں اور سولہ میں Doctrine of Prophethood and its importance in human life شاید اس ٹاپک کا تعلق جو ہے وہ پچھلے بلیف والے ٹاپک سے بھی بنتا ہے Describe حضرت محمد بیس بی اپان ہم As a Prophet of Peace for the contemporary transnational world اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے اپنے نیکس لیکچر میں چونکہ ہمارا اس کے بعد جو ہے وہ ہم ہمارا ٹاپک ہوگا As a Military Strategist اور اس کے بعد آخر میں ہم کریں گے As a Peace Maker تو یہ ہمارے دو لیکچر اس جب ہوں گے تو یہ سیرا کی سٹیڈی کا جو کورس ہے CSS کا وہ مکمل ہو جائے گا Then discuss the status and grade of tolerance and forgiveness in the life of the Holy Prophet میرے خیال میں ہم اس ٹاپک کو اوپر جو ہے ہم بات کر چکے ہوئے ہیں یہ پہلے ہمارا لیکچر uploaded ہے Give a general estimate of the Holy Prophet's Peace be upon him same character in the battlefields battlefields as a commander اس question کو بھی ہم military strategist والی ٹاپک کے ساتھ discuss کریں گے The Holy Prophet peace be upon him is the prophet of peace and safety explained with arguments اس کو بھی ہم ابھی address کریں گے یعنی next lecture میں elucidate how the Prophet of Islam peace be upon him exemplified him as the greatest peace maker in the world by making reconciliation with pagans, jews and christians اس کو بھی ہم military strategist والی ٹاپک میں جو ہے نہیں پیسمیکر والی ٹاپک میں discuss کریں گے تو آج ہم بات کریں گے The role of Holy Prophet peace be upon him as an educator تو اس ٹاپک میں کرنے جا رہے ہیں اس میں دو طرح کے جو ٹاپک ہیں وہ اس میں اڈریس ہو جائیں گے پہلا ٹاپک ہے The study of کو آج کا لیکچر جو ہے address کرے گا Holy Prophet peace be upon him can rightly be called as an educator for the whole mankind and for all times who successfully taught and spread the message of Allah Almighty He transformed the crowd of pagans of the entire Arabian peninsula into one nation having the common belief system the belief in the oneness of Allah Almighty this happened within the short span of twenty-three years یہ ہمارا intro ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس پہ آپ میں سے ایک کسی ویور نے اتراز کیا تھا کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو ریڈنگ سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو کنٹنٹ کی سیلیکشن ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو اسپائرنٹس ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قوالٹی جو میٹریل ہے وہ نہیں ملتا تو میرا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ تک قوالٹی میٹریل جو ہے وہ پہنچایا جائے پہلا ایم پیکٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مطارف کروایا یہ آپ کے ٹیچنگ کا پہلا جو ہے وہ ایم پیکٹ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے ورڈ سے جن کو احادیث بولتے ہیں اس سے ہمیں سکھایا بلکہ آپ نے اپنی پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ بھی کیا جس کو ہم سننا کہیں گے سننا میں آپ کے ورڈز اور ایکشن دونوں شامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کے نتیجہ میں ہی مسلمان دنیا میں ایک طاقت بن کے ابرے اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کا ظہور ہوا تھا ایک نئی سیوالائزیشن کی بنیاد رکھی گئی جس کو ہم اسلامی سیوالائزیشن کہتے ہیں اور یہاں سے ہی جو تاریخ کا دھارہ تھا تاریخ کا سورہ الجمہ قرآن پاک کی باسٹھویں سورہ ہے سکسٹی سیکنڈ اس کی دوسری آیت جو ہے اس میں ہے کہ اللہ نے کی اپنے ان بندوں کے لیے جو کہ انپڑ تھے ان کے درمیان سے ہی ایک نبی بھیجا جس کے آگے پھر تین یا چار مقاصد بیان ہوئے ہیں یہ سورہ جمعہ آیت نمبر ٹو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بھیجے جانے کے تین مقاصد جو بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا مقصد تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو یا اپنے فالورز کو بتائے پڑھ کے ان کو خالص کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں قرآن اور حکمت سکھائیں کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے اور اس کی 81 جو ورس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کو کتاب اور حکمت جو ہے وہ دی تھی اور ان کو بھیجنے کا مقصد جہی تھا کہ وہ یہ علم جو ہے وہ اپنی امتوں کو پہنچ آئے سورہ آن نحل سورہ ہے اور 43 اس کی آیا ہے ورس ہے تو یہاں سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی نبی بھیجے جب کبھی بھی نبی بھیجے وہ انسان تھے لیکن وہ ایسے انسان تھے جن کو وہی آتی تھی اور اس وجہ سے یہ وہی ان کو ممتاز کرتی تھی باقی انسانوں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لیں جو جو جانتے ہیں تو اس آیت سے بیسکلی یہ ایک میسج ہے تمام لوگوں کے لیے سو آسک دوس ہو پوزیس نالج اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں جن کو پتہ ہے جن کو نالج ہے یہ قرآن پاک کی سورہ ہے یہ 96 سورہ ہے 96 سورہ ہے اور اس کی پہلی جو پانچ آیات ہیں جو قرآن پاک کی پہلی ریولیشن تھی جو غار حرام پہ ناظر ہوئی تھی اس میں اس کی پہلی آیات ہے ریڈ او پرافٹ ان دی نیم اف یور لار ہو کرییٹی ہیومن ہیومن سورہ میکلنگ سورہ میکلنگ کلوٹ ریڈ اور یور لار از دی موس جنرس ہو تار پائی پین تار نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پڑھیں اور تمہارا رب بہت جنرس ہے جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے اور انسانیت کو وہ سکھایا جو نہیں جانتے تھے تو یہ پہلی آیات بھی پڑھنے کے بارے میں تھیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کی پوری سکین کے اندر پڑھنے لکھنے علم حاصل کرنے ایڈوکیشن اور لڑنے کی کتنی اہمیت ہے سورہ فاطر پینتیسویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر اٹھائیس جن کو پتا ہے وہ واقعی اللہ سے درتے ہیں اور وہ سچ میں وہی درتے ہیں جن کو علم ہے تو یہاں سے بھی اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے ان لوگوں کو جو کے علم رکھتے ہیں علم کی جو میراج ہے وہ آپ کو اللہ سے قریب لے جاتی ہے چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ آخرت کا علم ہو علم کے جو کلائمیکس ہے وہ آپ کو اللہ سے ملائے گی اے پیغمبر کہہ دو کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے اور صرف وہی اس بات کو سمجھیں گے جو پیپل آف ریزنز ہے یہ سورہ ہے اور انتالیسویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر ہے نائن آپ کو یہ تمام ریفرینسز جو ہیں وہ یاد رکھنے پڑیں گے میں نے کوشش کیا ریفرینسز کو کم سے کم رکھوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامیات میں اچھے نمبر لینے کے لئے آپ کو تین ریفرینسز ضروری ہوں گے جانے ایک تو قرآن پاک کی آیات کا دوسرا احادیث کا اور تیسرا سی ایس ایس کی رکومنڈڈ بوکس سے تو یہ تین طرح کے ریفرینسز آپ کے لئے اچھے نمبر جو ہیں وہ لاسکتے ہیں سورہ تہا یہ قرآن پاک کی بیسویں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو چودہ رب زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم اضافہ فرما یہ سورہ تہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے سورہ توبہ نمی سورہ ہے اور اس کا آیت نمبر سو بائیس ہورو اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ اسلام کے ابتدائی دور کی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ پیچھے کچھ لوگ چھوڑ کے جائیں جب آپ باہر جاتے ہیں جو علم حاصل کریں یعنی اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ریلیگیس نالج کی کتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جب وہ لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں مائگریٹ کر کے واپس آئیں گے اپنے وہاں سے تو دوبارہ جب واپس ہیں تو ان کو بھی سکھا دیں گے جنہوں نے ریلیگیس نالج حاصل کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں احادیث کی کوشش کیجئے گا جو بھی احادیث آپ کوٹ کریں ان کے ساتھ اس کا ریفرنس تیں کچھ احادیث ہیں جن کے ریفرنس اگر آپ کو نہیں ملتے لیکن وہ اتنی مشہور احادیث ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ایسی احادیث ہیں جو ہم پڑھتے آئے ہیں اتنی زیادہ اہمیت ہے سوہی بخاری کی حدیث نمبر ستر بدی بدی یہ ایک اور حدیث پاک ہے نیریٹیڈ بائی ابن اباس سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے بہتر ستر سات سزار دوست ستر دی پرافیٹ ایمبریس می اینڈ سیڈ او اللہ پیچ ہم دی نالج آف دی بک یعنی قرآن پاک کا نالج قرآن پاک اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کوئی زندہ کتاب کہا گیا ہے یہ آپ سے کلام کرتی نظر آئے گی آپ کے مسئلوں کا حل پیش کرتی نظر آئے گی اور آپ کو ایک سکون دے گی سعی بخاری کی حدیث نمبر ہے چودہ سو نو کتنی خوبصورت حدیث ہے ویسے تو تمام حدیث پاک بہت خوبصورت ہیں یہ وہ حدیث ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ صرف دو بندوں پہ رشق آتا ہے ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس کو وہ صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو حکمت دی عقل دی اور دینی علم دیا اور وہ اپنے فیصلے اس کے مطابق کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے یہ حدیث پاک ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 68 narrated بائی ابن مسود یہ آپ صلی اللہ سلام کا یہ جو مارڈل ہے اس میں بہت پڑا پرنسیپل ہے کہ آپ سلام ہر وقت سرمن نہیں دیتے تھے ہر وقت وہ نالج دیلیور کرتے نظر نہیں آتے تھے وہ مناسب ٹائم پہ کرتے تھے لوگ اس کو absorb بھی کر سکیں اس کو جذب بھی کر سکیں اس کو internalize بھی کر سکیں تو آپ سلام نے ایک بیلنس رکھا تھا پڑھاتے ہوئے بھی تعلیم دیتے ہوئے بھی اور یہ بڑی خوبصورت انداز تھا کہ وہ مناسب وقت کے اوپر یہ تعلیم دیتے تھے پھر یہ وہ حدیث سے پاک ہیں آگے کچھ آئیں گی تین چار جن کا ریفرنس میرے پاس نہیں تھا لیکن یہ ہم پڑھتے آئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دی بیسٹ امانگ یو is دی ون ہو لرنس اور تیچیز قرآن تم میں سے بہترین وہ ہے کھو قرآن سیکھے اور سکھائے سیکھ نالج ایون تو یو ٹریول تو جائنا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیونے جانا پڑے اور the انک آف دی دی انک آف دی یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے وہ جو علم کے اصول کیلئے اپنا گھر چھوڑتا ہے وہ اللہ کی رہ میں چلتا ہے علم کا حصول اللہ تعالیٰ کی راہ کہی گئی ہے سدیس پاک کے مطابق اب ہم بات کرتے ہیں یہ تو جو ہم نے پہلے ڈسکاس کی یہ قرآن پاک کی کچھ آیات تھی کچھ احادیث تھی جو علم کی لرننگ کی ایڈوکیشن کی اہمیت کے بارے میں تھی اور یہ ساری شو کرتی ہیں کہ آپ ایک بہترین ایڈوکیٹر تھے اور اللہ تعالیٰ اور اسلام جو ہے اور قرآن پاک یہ انڈسٹیننگ کے اوپر علم کے اوپر اور سیکھنے کے اوپر اس میں اتنی اہمیت ہے ان تمام چیزوں کی کہ کسی اور مذہب میں اتنی اہمیت علم کو لرننگ کو اور ایڈوکیشن کو اٹیش نہیں کی جتنا اسلام میں کر دی گئی ہے اسلام سے پہلے والے ایرہ میں جو ایڈوکیشن کا نظام تھا اتنا سیسٹیمیٹک نہیں تھا اتنا فارمل بھی نہیں تھا اس ٹائم میں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے اس کے لیے بس کوئی نظام تھے وہ بھی انفارمل تھے وہاں پہ جو اہل علم لوگ تھے وہاں پہ ایک لٹری فیسٹیبل ہوتا تھا اس دور میں جس کو اقاز کاملہ کہتے تھے یہ ایک لٹری فیسٹیبل تھا اس میں بھی دعا تر مشاعرے ہوتے تھے دور عربی میں اس میں امرال قیس کا اور دیگر نام پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس دور میں جو شاعر ہوتے تھے ان کی خاص مقام ہوتا تھا معاشرے میں وہ اس دور کے سیلیبریٹری کی طرح ان کو ٹریٹ کر جاتا تھا اور پھر اس دور میں کچھ الیمنٹری سکول بھی اگریسٹ کرتے تھے لیکن ایڈوکیشن کا جو پورا نظام تھا وہ بڑا انفارمال سا تھا پھر آپ نے ایڈوکیشن کے لیے کچھ سٹیپس لیے جب آپ مدینہ مناورہ پہنچے تو آپ نے مسجدوں کو علم کا گہوارہ بنایا ان کو عبادت کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے بھی استعمال کیا ان تمام مسجد کے مدرسہ تھے مسجد کے سکول تھے ان میں کبا کا مسجد ہے وہ سب سے سگنیفیکنٹ ہے اور اس آپ صلی اللہ نے عورتوں کی تعلیم کا بھی خصوصی طور پہ اس پہ فوکس کیا پھر اصحاب صوفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا صوفہ جو ہے صحابہ اکرام جو تھے وہاں پہ رہتے تھے ان کی کھانے پینے کا بھی انتظام تھا اور وہ دینی دین کی تعلیم سیکھنے کی اوپر فوکس کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کو سکھاتے تھے تو یہ مطلب اسلام کی ایک پہلی ایک طرح کی فارمل قسم کی درستگاہ بھی کہا جاتا ہے اس کو درستگاہ اور بھی تھیں لیکن یہ ایک سپیشل مقام رکھتی ہے اسحاب صفحہ اچھا اس دور میں جو سلیبس تھا جو ایڈیوکیشن کا اس میں نالج اف قرآن اینڈ سننہ کریکٹر بلڈنگ موریلٹی اینڈ ایتھیکس نالج اف رائٹ اینڈ فنڈامنٹل پرنسیپل اسلام کی جو تعلیم ہے نا وہ فنڈامنٹل پرنسیپل کے اوپر بیس ہے اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک کسی خاص سبجیکٹ کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہو ریفرنسز ہیں اور فنڈامنٹل پرنسیپل کو بیان کیا گیا ہے لیکن جو مختلف علوم ہے ان کی جو ڈیریویشن ہے وہ یہاں سے ہوئے فنڈامنٹل پرنسیپل نے کافی ہیلپ کیا نالج کی جو بنیاد ہے وہ یہاں سے رکھی پھر بعد میں نالج کی جو برانچز ہیں وہ ایوال ہوتی گئی آٹ 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 مثلا حرز بن ثابت رضی اللہ انہو جو تھے وہ پریشین گریق اور ہیبریو جانتے تھے عبداللہ بن زبیر بھی بہت ساری فارن لینگویجز کو جانتے تھے آپ نے پھر سنا ہوگا کہ جو بدر غزوہ بدر کے جو کافر قیدی تھے ان کو آپ نے یہ آپشن دیا کہ اگر آپ دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم آپ کے اوپر جزیہ کی جو رکم ہے جو آپ کے پر تابان کی رکم ہے وہ ماف کر دیں گے اور آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا یہ چیز شو کرتی ہے کہ آپ نے کتنی نالج اور لٹریسی کو دے تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عربی لینگویج کے ڈیفرنٹ ڈیالیکٹس تھے ان کا اچھی طرح ماسٹری تھی ان کے اوپر آپ الوکوینٹ تھے عربی میں اور آپ کی کمیونکیشن بہت اچھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ انہار روایت کرتی ہیں کہ آپ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر کوئی ان کے لفظ کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر سکتا تھا تو بیسیکلی یہ کمیونکیشن کا ایک پرنسیپل ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ اگلے بندے سمجھ سکیں اور اس کو اٹرنلائز کر سکیں قرآن پاک میں غور و فکر کی بہت اہمیت ہے اور غور و فکر ہی علم کی ایڈیوکیشن ہولی پرافیٹ پیس بھی اپان ہم پریڈ فار دی اٹینمیت اف نیوز فل نالیج سورہ محمد سنتالیسی سورہ اور ٹوینٹی فورت اس کی آیت ہے ورس ہے دو دی ریفلیکٹ آن دی قرآن آر آر دیر لوگ سپان دیر ہرٹ یعنی وہ قرآن پاک کے سے ہمارے لیے یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے ریفلیکشن کی بہت ایمپورٹنس ہے گورو فکر کا تدبر کرنے کا بار بار جو تعقید ہے وہ قرآن پاک میں ہوئی ہے اور یہی چیز جو ہے علم کی بنیاد ہے ایک اچھا ایڈوکیٹر بہی ہوتا ہے جو اپنے سٹوڈنٹس کو انسپائر کرے ان کو ان کی قرآسٹی کو انکریز کرے اور ان کو سوچنا سکھا دے سوچنا جو ہے یہ علم کی بنیاد ہے سورہ انہال سولیوی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے invite all to the way of your Lord with wisdom and kind advice and only debate with them in the best manner surely your Lord alone knows best who has strayed from his way and who is rightly guided سورہ اللہ احضاب آیت نمبر اکیس تینتیسویں سورہ ہے indeed in the messenger of اللہ you have an excellent example for the for who has hope in اللہ and the last day and remembers اللہ آف اب مختلف ہم قرآن سننا قرآن سے جو different branches of knowledge کی اوپر references ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک میں مختلف قوموں کے احوال بیان ہوئے ہیں انسانی تاریخ ہی اس میں study ملتی ہے آپ کو 25 کے قریب اللہ کے جو نبی ہیں ان کا ذکر آیا ہے اور پھر انسانیت کی تخلیق کے بارے میں علم آپ کو ملتا ہے جس سورہ الالک کی آیت مبارکہ ہے کہ انسان کیسے تخلیق ہوا تو یہ انتھروپالوجی سے ریلیٹ کرتی ہیں جو study of human history ہے اس کے بعد انسان کیسے تخلیق کیا گیا سورہ نو آیت نمبر چودہ سورہ الانفطار آیت نمبر سات سورہ اتارک آیت نمبر چھے اور سات ہے اسی طرح یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ شو کرتی کہ الکرآن نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے سورہ اننور آیت نمبر پنت آلیس یہ شو کرتا ہے اللہ is the creator of life دن دود کی بارے میں یہ آیت ہے سورہ اننہل آیت نمبر چھے چھے آیت آیت نمبر کچھ نیچرل پنیامنا بیاں آیت نمبر چواشت Indeed in the creation of the heavens and the earth The alteration of the day and the night The ships that sail the sea For the benefit of humanity The rain sent down by Allah from the skies Reviving the earth after its death The scattering of all kinds of creatures throughout The shifting of the winds And the clouds drifting between the heavens and the earth In all of this are surely signs for people of understanding So یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں different natural phenomena کا ذکر ہے سورہ نمال آیت number 61 And ask them who made the earth a place of settlement Cast rivers to flow through it Placed firm mountains upon it And set a barrier between fresh and solid bodies of water Was it another God besides Allah? Absolutely not But most of them don't know Then اس میں References to agriculture ملتے ہیں آیت نمبر سورہ نال کی آیت نمبر دسین اور گیارویں He is the one who sends down rain from the sky From which you drink And by which plants grow For your cattle to graze With it he produces for you Various crops Olives Palm Trees Grape vines And every type of fruit Surely in this Is a sign for those who reflect Knowledge of the universe سورہ الانبیاء آیت نمبر تیس 21 سورہ ہے Do the disbelievers Not realize that the heavens and earth Were once one One mass When we Then we split them apart And we created from water Every living thing Will they not then believe یہ زمین کی جو برت ہے اس کے بارے میں ہے کہ کیسے یہ ایک میس تھی اور اس کے بعد ان کو سبلٹ کیا گیا سورہ فسیلت ایک آلیشنی سورہ ہے آیت نمبر گیارہ Then he Turned toward the heavens Toward the heavens When it was Still like smoke Saying to it and to the earth Submit willingly Or unwillingly They both responded We submit willingly یعنی زمین اور آسمان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں سورہ فسیلت وہی سورہ اس کی آیت نمبر بارہ So he formed the heaven Into seven heavens In two days Assigning to each Its mandate And we adorned The lowest heaven With stars like lamps For beauty And for protection This is the Design of the Almighty All knowing یہاں سے آپ Green house gases کا بھی نکال سکتے ہیں کیسے وہ جو سوری Green house effect کا جو green house ہے آپ کا اس کا بھی آپ وہ نکال سکتے ہیں کہ کیسے اگر وہ light trap نہ ہو آپ کا جو جو ازون لیئر ہے جو ازون لیئر کا ریفرنس ہے ازون لیئر جو ہے اگر وہ رپچر ہو جائے تو اس سے کیا نقصان ہوگا تو یہاں سے آپ اس آیت کو اس کا بھی ریفرنس لے سکتے ہیں کہ کیسے ازون لیئر زمین کا temperature رکھتی ہے اور کس طرح یہ جو ہے ایک اس جہان میں اس دنیا کے اوپر زندگی کا باعث ہے دیوائن وزڈم سورہ ان نبا 78 سورہ ہے اور اس کی یہ دس آیات ہیں گیارہ آیات ہیں جو کہ آپ کو دیوائن وزڈم دیتی ہیں آپ کو جوڑوں کی شکل بیدا کیا کہ جوڑے نہ ہوں جو پھر نسل نہیں بات سکتی کسی بھی چیز کی رات کور کے لیے اور جو دن ہے وہ لیولیوڈ یعنی روزی کے لیے سورج کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ کی جو حکمت ہے اور اس کی کریشن کی مثالیں ہیں سورہ الغاشیہ 88 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے سترہ سے اکیس تک ہم نے اس میں پانچ آیات کو رفر کیا ہے دو دینات ever reflect on camels کیا ہے and the sky how it was raised high and the mountains how they were firmly set up and the earth how it was leveled out so continue to remind all O Prophet for your death duty is to remind Surah Rukman ayat number thus he created the heavens without pillars as you can see and placed firm mountains upon the earth so it doesn't shake with you and scattered throughout it all types of creatures and we send down rain from the sky causing every type of fine plant to grow on the earth تو کچھ آیات کے ریفرنسز اس طریقے سے ہم نے دیئے ہیں اچھا ان آیات میں جو پہاڑوں کا مقصد بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ماؤنٹنز ہیں وہ زمین کے اوپر گاڑے ہوئے کیل ہیں جو کہ زمین کو باندھے ہوئے ہیں یہ آلموسٹ ان تین قرآن پاک کی صورتوں میں ان آیات میں اس طرح کامی مفہوم ملتا ہے کہ جو پہاڑوں کا مقصد جائی ہے کہ زمین کو وہ سنبھال کے رکھیں پھر ڈیفرنٹ فینامینا کا ذکر ہے چٹانوں کی جو مختلف اقسام ہیں ان کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان کا ذکر سورہ البکرہ میں ہے آیت نمبر سوہتر میں کچھ لوہے کا ذکر ہے لوہے کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے کچھ بینیفٹس کا ذکر ہے سورہ سبا آیت نمبر دس سورہ الکاف آیت نمبر چھانوے سورہ الحدید آیت نمبر پچیس میں آرن کا ذکر ہے براس کا ذکر ہے سورہ سبا آیت نمبر بارہ میں تو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو to conclude it is stated that holy prophet peace be upon him enriched the whole mankind with the divine knowledge and guidance without any distinction it's a miracle that it's a miracle that محمد peace be upon him who himself was untutored and unlettered became a model for educators this shows that holy prophet peace be upon him imparted divine guidance only تو یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جلدی حاضر ہوتے ہیں next lecture کے ساتھ till then take care اللہ حافظ ہہہہ موسیقی